نواغت ایس ایس پی جوگندر کمار کے نردیش آنوسار چلائے جا رہے آپریشن گرل ابھیان کے تحت بازگاؤں تھانا چھت کے کوری رام چوکی انترگت ایڈ بھٹے پر عوید کچی شرام لہن سہید گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا آپ کو بتاتے ہیں پولیس مہاندشہ کے نردیش پر تیرہ اگس سے نو ستمبر تک کچی اور عوید شرام کے خلاف عوید چلانے کے انوپالن میں بازگاؤں تھانا چھت کے کوری رام چوکی انترگت ایڈ بھٹے پر عوید طریقے سے بن رہے ایک سو دس لیٹر کچی شرام تین کنٹر لہن کے ساتھ اگیارہ اب یکتوں کو گرستار کر ویدانی کاروائی کی گئی اس سمبن میں اسپی ساؤت ویپل کمار شیروازتوں نے بتایا کہ عوید کچی شرام کاروباریوں پر لگاتار ابھیان چلا کر شکنجہ کسا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ کسی بھی تھانا چھت میں عوید کچی شرام بنانے اور بیچنے والے سے پولیس سختی سے نپٹے گی عوید شرام مافیاؤں کے خلاف آگے بھی کاروائی چلتی رہے گی اس سمبن میں گرکپور نیز سے بات کرتے ہوئے اسپی ساؤت ویپل کمار شیروازتوں نے کہا یہ ایک عویان چلایا جا رہا ہے ڈی جی پی مہودے کے عدیشہ نشار سولہ تھا عویان چلا ہے جو کی پندرہ ستمبر تک عویان چلے گا اس میں ایک شراب کے لیے عوید شراب جو ہے اس پہ بھی ایک بندو ہے جس پہ کاروائی کی جانی ہے جس میں آج پرلی مورننگ باز گاؤں تھانا میں کوری کا رام چیت رہے وہاں ایک اینڈ بٹھا ہے مونو رائے کا اس اینڈ بٹھے سے قریب 110 لیٹر شراب اور 11 ویکٹیوں کو گرفتاری کی گئی ہے اور لگ وقت تین کونٹل لہن نسٹ کیا گیا ہے اس معاملے میں مغرناز پنی کی کیا گیا ہے ملکل اب راک پنزے کرید کیا گیا ہے اب تو وہ جیل بھیجا گیا ہے